درباروں کے غلوں میں جامع ہونے والے چندوں سے متعلق کیس چیف جسٹس کا غلوں کے پیسوں سے متعلق آرڈٹ ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سالانہ پچاسی کروڑ روپے جمع ہوتا ہے فرانز ایک آرڈٹ کرا رہی ہیں وقیل وقاف آپ تمام چندہ تنخواہوں اور تزین و آرائش پر لگا دیتے ہیں غلوں کے پیسے خرد برد ہو رہی ہیں لوگ پیسے بندر بانٹ کے لیے نہیں دیتے چیف جسٹس کے ریمارکس چیف سیکرٹری نے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے دو ہفتوں کی محلت مانگ لی نالین مبارک کی چوری عقیدے کا کیس ہے اتنی قیمتی چیز چوری ہو گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں نالین مبارک کی چوری سے متعلق ریمارکس جے آئی ٹی کے تمام نمائندوں کو طلب کر لیا یہ عام کیس نہیں کہ مقدمہ درج کروایا اور بیٹھ گئے چیف جسٹس یونائٹڈ کریسٹین ہسپتال فنڈز کی ادم فراہمی سے متعلق کیس کی سماعت ہسپتال کی بہالی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا ہسپتال میں گھاس پودوں کے لیے بھائی پھیرو بھی جانا پڑا تو جاؤں گا چیف جسٹس کے ریمارکس چیف سیکرٹری سے ریپورٹ طلب گریٹر لاہور سوسائٹی کے بارے میں کیس چیف جسٹس او پاکستان نے نیپ کو پندرہ دنوں میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس او پاکستان سے سیاسی سماجی اور پولیس اکسران کی ملاقاتیں انجمن آرائیاں کے سادر میاں سعید ڈیرے وارا کی وفت کی ہمرا ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے چیک لیا ڈی آئی جی لیگل پنجاب عبدالرب اور سیف اللہ اور عبداللہ ملک کی بھی ملاقات سہتیابی پر گلدستہ پیش کیا زینب کے والد حاجی امین بھی ملے خیر یہ انتریافت کی وفاقی وزیر اطلاع تو پوزیشن پر برس پڑے کہا گورنر پنجاب یا وزیراعلا کے بارے میں کچھ کہنے سے کوئی بہران پیدان نہیں ہوا حکومت کہیں نہیں جانے والی عمران خان ہی لیڈر ہے بڑا بھائی وزیراعظم چھوٹا بھائی وزیراعلا بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا شہباز شریف پر ہاتھ ڈالا تو ڈی جی نیب کی دگری جالی ہو گئی مولانا فضل رحمان پر بھی خوب تنقید کہا حکومت کی گاڑی ڈیزل کے بغیر بھی اچھی چل رہی ہے حکومت مذہبی کا یادت کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے نظریات کے جنگ گولی سے نہیں دلیل سے جیتی جا سکتی ہے سابق حکومت فواد چودری کے نشانے پر کہا پچھلی حکومت نے پیسے بری طرح سے لٹائے لاہور میں ستر ہزار فیکس اور راجنپور میں صرف چوبیس سو خرچ کیے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے تنقید مسئلہ نہیں اصل معاملات ڈیلیور کرنا ہے لاہور کے صحافی بھی ایک فیملی کی طرح ہوں آج کل ڈیجیٹل میڈیا بہت فاعل ہو چکا ہے پائرے سی پر کابو پانا ضروری ہے فواد چودری کا لاہور کالیج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب گارڈن ٹاؤن جوئمن پی ٹی آئی سیکیٹریٹ میں اجلاس پی پی ایک سو ارسٹھ میں زمنی الیکشن کے حوالے سے مشاورت ملک اسد خوکر کو بھاری اقصیت سے کامیاب کرائیں گے نظریاتی اور ناراض کارکنوں کو پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے کپتان کا کھلاڑ ہوں آوان کی خدمت مشن ہے ارشادداد عمردار اور ملک اسد خوکر کی مشتارکہ پریس کانفرنس لاہور میں ہائیڈ پارک کی طرز پر سپیکرز کارنر بنانے کی تجویز وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے تجویز کی منظوری دے دی وزیراعلا کی سپیکر کارنر کے لیے لاہور میں مناسب جگہ تجویز کرنے کی ہدایت احتجاجگاہ میں شکایت کے لیے آواز بلند کرنے کی اجازت ہوگی شہر میں ڈاکو بے لگام سبزہ زار میں گھر میں ڈکیٹی کی واردہ چھے ڈاکو کی اہل خانہ کو یرکمال بنا کر لوٹ مار خاتین سے بھی بتتمیزی ناقدی تلائی زورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ساندھا کے علاقے میں چور دکان سے موبائل فون لے کر فرار ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا جوہر ٹاؤن میا پلازا اتوار بازار کا دورہ پھلوں سبجیوں چیکن مچلی میرچ مسالہ جات کی چیکنگ بارہ کلو ملاوٹ زدہ میرچے موقع پر تلف دو من ناقض پھل اور سبجیاں تلف ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کا ٹاؤنشپ اتوار بازار کا دورہ اشیاقی قیمتوں کا جائزہ لیا نوٹس نہ کوئی ڈیمانڈ جمخانوں کے بندش کے خلاف باڈی بلڈرز میدان میں آگئے کشمیری گیٹ پاک میں پی ایچ اے کے خلاف احتجات نارے بازی جمخانے حالت بہتر بنانے کے لیے بند کیے خصوص کمیٹی کائن رپورٹ آنے پر فیصلہ کریں گے جمخانے پرائیوٹ افراد کو دینے ہیں یہاں پی ایچ اے انتظامی عموش جلائے گی ٹیمین پی ایچ اے سید یاسر گیلانی کے وضاحت سینئر وزیر پنجاب کا پاک میں شادی کی تقریبات کا نوٹس پارکوں میں شادیوں پر زلی حکام اور پی ایچ اے کو فوری کار روائی کرنے کی ہدا ہے عوامی مقامات کی خوبصورتی خراب نہیں ہونی چاہیے سڑک بند کر کے یا پاک میں شادی کی تقریب خلاف قانون ہے عبداللیم خان موسیقی